نمسکا اکسان ساتھیوں ایک بار پھر سے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل کھیتر نرام پر صحت ہے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو پانچ بھیڑوں کی اونت نسلوں کے بارے میں تو اس لئے ویڈیو کے ان تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے کم لاغت اور زیادہ آمدنی والے بھیڑ پالن ویبساز سے دیش کے لاکھوں پریوار جڑے ہوئے ہیں بھیڑ کا پالن ماس کے ساتھ ساتھ اون خات دودھ چمڑا جیسے کئی اٹھپادوں کے لیے کیا جاتا ہے دیش کے کئی راجعوں میں ان کو لے کر یوجنائے بھی چل رہی ہے جن کا لاب اٹھا کر آپ بھی اس ویڈیو کو شروع کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو بھیڑوں کی پانچ ایسی نسلوں کے بارے میں بتائیں گے جن سے اچھی اونت پالن کے ساتھ ساتھ ماس ویڈ چمڑا بھی پرات کیا جا سکتا ہے دوسرا پر تمہم جس نسل کے بارے بات کریں گے وہ ہے چوکلا اس کا اتھپتستان ہے وہ راجستان کا سیکھاوٹیک شتر جس کے اندر چورو، شکر، جنزنو، ناغو، جودپور، جلے سامل کیا گئے ہیں یہ ریگستانک شتروں میں پائے جاتی ہے اس نسل کو چھاپر اور سیکھاوٹیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یادی ہم بات کریں اس کی ویشیستاؤں کے بارے میں تو بھارت میں سب سے اچھی اونت چوکلا نسل سے ہی پرابت ہوتی ہے اس کان اسے بھارت کی میری نو بھی کھا جاتا ہے موہیں گھری بھری رنگ کا ہوتا ہے جو کی سرط تھا نیچے آدھی گردن تک پھیلا رہتا ہے شریر ہے وہ مدیم ورگاکار ہوتا ہے کان چھوٹے وہ نروے مادہ دونوں کے اندر سنگھ نہیں پائے جاتے ہیں پونچ پتلی ہوتی ہے مدیم لمبائی کی ہوتی ہے ان بھیڑوں کی لمبائی ہوئے انچائی ایک سمان ہوتی ہے جس کے کان یہ پسو ورگاکار دکھائے دیتے ہیں یدی ہم بات کریں ان کی اپیوگتہ کے بارے میں تو نر کا اوست بہر ہے وہ 30 سے 40 کلوگرام وہ مادہ کا اوست بہر ہے وہ 25 سے 32 کلوگرام ہوتا ہے پرتی پرس 1.5 سے 1.5 کلوگرام اچھی کوالیٹی کی سفید وے پتلی ان پرابت ہوتی ہے دو نمبر پر ہم نے جس بھیڑ کی نسل کو رکھا ہے وہ ہے گدی گدی بھیڑ مدھیم آکار کی سفید رنگ کی ہوتی ہے اس کے علاوی ہے لال بھورے اور بھورے کالے رنگ میں بھی پائے جاتی ہیں ان بھیڑوں سے سال میں تین بار تک ان پرابت کی جا سکتی ہے ایک سے 1.5 کلوگرام کی مہین چمکدار اون کا وارسک اتبادن راپت کیا جا سکتا ہے اس نسل کی بھیڑ جمہو قسمی ہمارچل پردیس کے رامنگر، ادھمپور، کلو اور کانگڑا گھاٹیوں میں اور اتراکھنٹ کے نینی تار، ٹیہری، گڑوال اور چمیلی جلوں میں پائے جاتی ہے نر سینگھ والے ہوتے ہیں تتھا 10 سے 15% مادہوں میں بھی سینگھ پائے جاتے ہیں اس نسل سے 1 سے 1.5 کلوگرام کی مہین چمکدار اون کا وارسک اتبادن کیا جا سکتا ہے تیسرے نمر پر ہم نے جس بھیڑ کی نسل کو رکھا ہے وہ ہے مارواری رازستان کے جوزپو، جالور، ناغور، پالیر، خودیپور جلوں کے اندر پائے جاتی ہے گزرات کے جیبری اکشیتر میں بھی یہ نسل پائے جاتی ہے پسو مدھی ماکار کے چہرہ کالا ہوتا ہے کان چھوٹے اور نالیدار ہوتے ہیں اون سپید لیکن بہت گھنی ہوتی ہے اس نسل کے پسو کا سریت سوگٹھت مضبوط ٹانگیں لمبی ہوتی ہے جس کارن اس نسل کی بھیڑے ادھک دوری تک چلنے میں سکشم ہوتی ہے اور اس نسل کی بھیڑوں میں روک پتے ادھک شمتا ہے وہ بھی انیا نسلوں کی تولنا میں ادھک پائے جاتی ہے اس کے کارن اس کے ریوڑ میں جو مرتیو دور ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اس نسل کی بھیڑیں گرمی اور تھنڈے موسم کو آسانی سے سہن کر لیتی ہے یادی ہم بات کریں اس کے نرک کے اوست وزن کے بارے میں تو اس کے نرک کا اوست وزن ہے وہ 28 سے 35 کلو اور مادہ کا 25 کلو ہوتا ہے یادی ہم بات کریں اس کی اپیوگتہ کے بارے میں تو پرتی ورس ڈیڑھ سے ڈھائی کلو سپید ہوئے ادھک موٹی سرینے کی اون پرات کی جاتی ہے چار نمبر پر ہم نے جس بھیڑ کی نسل کو رکھا ہے وہ ہے موزفر نگری اتر پردیش کی موزفر نگر بلند سہت سہارنپور میرٹ بیجنور اس کے علاہ دلی اور ہریانہ کے بھاگ میں بھی یہ نسلیں پائے جاتی ہے ان کا چہرہ اور شریر سپید ہوتا ہے اور کہیں کہیں پر بھورے اور کالے چکتے پائے جاتے ہیں کان لمبے اور ملیدار ہوتے ہیں ان سپید و موٹی و کھلی بھی ان پرات ہوتی ہے پانچویں نمبر پر ہم نے جس نسل کو رکھا ہے وہ ہے جیسل میری اس نسل کا اتکتستان رازستان کا جیسل میر و جودپور جلا مانا جاتا ہے یہ بارڈ میر کے پسچمک شطر میں بھی بھوتایت میں پائے جاتی ہے جیسل میر جلا اس کا موکھے جنمستان ہونے کے قارن جیسل میری نام رکھا گیا ہے یہ دی ہم بات کریں اس کی ویشہستاؤں کے بارے میں تو ان کی ساری رکھ بنا اٹھا ہے وہ سودرٹ ہشت پشت اور ورگاکار ہوتی ہے سر بڑا ناک رومن پرکار کی ہوتی ہے چہرہ کالا یا گھرے بری رنگ کا ہوتا ہے کان لمبے اور لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ان بھیڑوں میں سنگ نہیں پائے جاتے ہیں پونچ مدھیم سے لمبے آکار کیک ہوتی ہے جس کے لمبائی لنگوں اٹھائی سنٹی میٹر کے آس پاس ہوتی ہے جیسے ہم بات کریں نر کے وزن کے بارے میں تو نر میں 32 سے 45 کلو گرام تک وزن ہوتا ہے اور مادہ میں 33 سے 36 کلو گرام تک وزن ہوتا ہے جیسے ہم بات کریں اس کی اکیوگیتہ کے بارے میں تو اون سپیدوے مدھیم سے اتم سرینی کی پرابت ہوتی ہے پرتیورس 2 سے 3.5 کلو اون ہے وہ اس بھیڑ سے پرابت ہو جاتی ہے ان پانچ نسلوں کے علاوہ بھی کچھ انیے اونت نسلیں ہیں بھیڑوں کی جیسے مالپورا، مگرا، نالی، رامپور گسائر، گریج، آدھی تو آج ہم نے جانا بھیڑوں کی پانچ اونت نسلوں کے بارے میں تو یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اپا سوالی کنٹی کو دبانا نہ بھولیں دھنیا بات